تو میرے عزیزو یہ اللہ کے خزانے کی بہت بڑی دولت ہے اللہ کا دیم انہ الذین قالو ربنا اللہ کون اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جتنا اس ایمان کے لئے خطرات زیادہ ہیں اتنی اللہ کے خزانوں سے نوازش بھی زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے العبادت فی الحرج کا حجرت علیہ فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے میری طرف حجرت کی ہے جب اس دینی زندہ کے لئے خطرات زیادہ ہیں تو اللہ کے خزانے سے نوازش بھی زیادہ ہے عطا بھی زیادہ ہے من تمسک بسنتی اندہ فسادی امتی فلہو عجر شہید فرمائے جو اس گھڑی اس محول میں اس سیٹی میں میری سنت کو زندہ کرے گا جہاں امت میں فساد پھیل چکا ہے تو اسے ایک سنت کا ثواب ایک شہید کے برابر ملے گا من تمسک بسنتی اندہ فسادی امتی فلہو عجر شہید ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ایک شہید کے برابر ملے گا جب ازمائش ایمان کے لئے بڑھیا جب خطرات دین اسلام کے لئے بڑھیا جب اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت تو اللہ کے طرف سے انعام بھی بہت عطا بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے گئے آپ نے فرمایا اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا جب دنیا میرے دین کو میری شریعت کو میری سنتوں کو گھروں سے نکال رہی تھی خوشیوں سے غمیوں سے تجارتوں سے لباس سے پوشاک سے رہن سین سے کھانے پینے کی طریقوں سے اپنی معاشر سے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے جب امت دین میری سنتوں کو نکالنے کے لئے کمر بستا تھی اور یہ ہے اس نے اس موقع پہ میری سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے اے اللہ تو اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا فطوبہ للمرابا الذین یسلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی جب لوگوں کے نظروں میں دین کھوٹا سکا شرم و حیاء کھوٹا سکا حلال کھانا کھوٹا سکا اللہ کی عبادت کھوٹے سکے امانت دیانت سچائی کھوٹے سکے غیرت حمیتی ایمانی سب کھوٹے سکے ایسی موقع پہ جس نے میرے طور طریقوں کو اپنایا ہے زہر تانی بھی ہیں تنز بھی ہیں تنقید بھی ہیں ملامت بھی ہیں راستہ میں رکاوٹ بھی ہیں اب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام کی زندگی اپنانا ایسی مشکل لگنے لگے گی جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا انگارہ رکھنا تنہا پھر آپ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس ایمان والے کا دل اندر سے ایسا پگلے گا جیسے برف پانی میں پگلتی ہے فرمایا رسول اللہ یہ کب ہوگا فرمایا جب ہی اپنے سامنے اللہ کی نافرمانی دیکھے گا اور اس کا بس نہ چلے گا اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئی دیکھے گا نہ ہاتھ سے روکنے کا بس چلے گا نہ زبان سے بولنے کا بس چلے گا اندری اندر غمزدہ ٹوٹتا رہے گا کیا کرو ایسا شر غالب ہوگا بیٹا بھی نہیں سنتا بیٹی بھی نہیں سنتی تو فرمایا ایسا اس کا اندر سے دل پگلے گا جیسے برف پانی میں پگلتی ہے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب یہ بے بس ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کو کیسے روکوں تو ایسے موقع پہ کوئی دینی اسلام پر دینی زندگی پر استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر سو شہیدوں کا ثواب علماء نے لکھا وجہ یہ بھی ہے اس شہید کو زخم لگے تیر لگے تو اسی بھی زبان کے تیر لگیں گے اسی بھی لوگ زبان سے تانے ماریں گے تنز کریں گے تنقید کریں گے ملامت کریں گے نہ جانے کس کس انداز سے اسے رسوا کرنے کی شرمندہ کرنے کی کوشش ہوں گی لیکن یہ ہمت کے ساتھ اپنی نبی کی شریعت کو اپنا رہا ہے سنتوں پر یہ زندگی اس نے کسی کی پرواہ نہیں